یوگ آسن پرانایام آدھی کرتے ہیں تب اس کا پورا لاب ہوتا ہے تو میں آپ کو آپ کی جندگی کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ چار نیم بتانا چاہتا ہوں اور یہ چار نیم کا پالن آپ سب کریے میں آپ کو ونمرتہ پوروک لیکن وشواس سے کہتا ہوں کہ یہ چار نیم کا جو بھی پالن کرے گا جندگی میں بیماری اور روگ اس کو کبھی آئیں گے نہیں پرم پجنی سوامی رامدیو جی خود چالیس پیتالیس سال سے ان چار نیموں کا پالن کرتے ہیں آپ بھی اگر یہ پالن کریں گے تو بہت اچھا ہوگا میں بھی کرتا ہوں میرے جیون میں پچھلے پندرے ورشوں سے یوگ پرانایام کرتا ہوں اس کے ساتھ کچھ نیم میں نے بنائے ہیں وہ نیم کا پالن کرتا ہوں اور وہی نیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوامی جی پالن کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہمارے لاکھوں یوگ سکھک کرتے ہیں اور ان نیموں کا پالن کرنے سے ہم کو اتنا لاب ہوا ہے کہ کبھی بیماری آتی نہیں پندرے سال سے میں نے ہر بار میرا بی پی چیک کیا نورمل ہے شگر نورمل ہے پرائی گلسرائٹس نورمل ہے کولیسٹرول نورمل ہے پچھلے پندرے سال میں کبھی سردی جکام بھی نہیں ہوا گلا بھی نہیں بیٹھا کبھی ہسپیٹل نہیں دیکھا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کیونکہ جرورت نہیں پڑی اور وہ جرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم نیروگی ہیں سوست ہیں یہ نیروگی اور سوست ہونے کے لیے آئیر وید کی ایک چھوٹی سی جانکاری آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آئیر وید میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی بیقتی کو نیروگی ہونا ہے روگ مکت ہونا ہے تو اپنے جیون میں تین باتوں کا دھیان رکھے اپنا وات پت اور کف تینوں کا سنتولن رکھے وہ تین طرح کے دوش ہیں ہمارے شریر میں وات پت کف آپ نے سنا ہوگا یہ تری دوش آدھارت شریر ہے جب وات بہت بگڑ جاتا ہے تو اسی سے زیادہ روگ آتے ہیں جب پت بہت بگڑ جاتا ہے تو لگ بگ چھالیس سے پچاس روگ آتے ہیں اور جب کف بگڑ جاتا ہے تو اٹھائیس روگ آتے ہیں اور وات پت کف تینوں بگڑ جائیں تو ایک سو اڑتالیس روگ آتے ہیں سردی خاصی جھکام سے لے کر اور کینسر تک جو آخری روگ مانا جاتا ہے یہ سب وات پت کف کے بگڑنے کا کھیل ہے تو اس دیش کے آئیرویت چکتسا کے سب سے مہان لوگوں میں سے کچھ نام آپ جانتے ہیں جیسے چرک رشی جیسے ششرت رشی ایسے ایک رشی ہوئے باغبت باغبت رشی نے ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ ہردیم اور ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ سنگرہم ان دونوں پستکوں میں انہوں نے سات ہزار نیم بتائے ہیں ان میں سے چار بتاتا ہوں اچھے لگیں تو آج سے ہی پالن کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ کوئی بھی ان نیموں کا پالن کرے تو بیمار ہی نہ پڑے یہ چاروں نیم ہیں وات پت اور کف کو سنتلت رکھنے کے لئے اب وات پت کف تینوں ایک ساتھ آپ کے سنتلت رہیں تو اس کے لئے پہلا نیم ہے کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی نہیں پینا یہ پہلا نیم ہے آپ بولیں گے یہ تو بڑی مشکل بات ہے کھانا کھاتے ہی پانی پیتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ اور بینا پانی پیئے کھانا ہی نہیں کھاتے کئی لوگ تو کھانے سے زیادہ پانی پیتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد پانی کبھی بھی نہیں پینا کیونکہ مہرشی باگوٹے کہتے ہیں بھو جنانتے وشم واری بھو جن کی انت میں پانی پیو تو جہر کے پینے کے جیسا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کھانے کے ترنت بعد پانی مت پیو اب آپ مجھے پوچھو گے کیوں نہیں پیئے کارن بتا دو کارن میں بتانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں سارا کھانا اکٹھا ہوتا ہے پیٹ میں ایک اسثان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جٹھر سنسکرت میں ہندی میں جٹھر کہتے ہیں انگریجی میں اس کو epigastrium کہتے ہیں ہندی میں کچھ لوگ اس کو آماشائی بھی کہتے ہیں یہ جٹھر چھوٹا سا اسثان ہے آپ کے پیٹ میں نابی ہے نا اس کے لیفٹ سائیڈ میں بائیں طرف چھوٹا سا اسثان ہے سارا کھانا آپ کا اسی اسثان پر آتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہو روٹی چاول دال سبجی دودھ دہی کچھ بھی کھاؤ سب کچھ جٹھر میں آتا ہے اب جٹھر میں جیسے ہی کھانا اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں آگ جلتی ہے اور اس آگ کو کہتے ہیں جٹھر اگنی ملا کے بول دیتے ہیں جٹھر اگنی آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہو پیٹ میں جٹھر میں اگنی جلتی ہے وہ اگنی کھانے کو پچاتی ہے اور اگنی کھانے کو ایسے ہی پچاتی ہے جیسے رسوئی گھر کی اگنی کھانے کو پکاتی ہے آپ کے رسوئی گھر میں آپ اگنی جلاؤ اس کے اوپر دودھ رکھ دو دودھ میں تھوڑا چاول ڈال دو اگنی جب تک جلتی رہے گی کھیر تب تک بنتی رہے گی آپ گھر میں اگنی جلاؤ اس کے اوپر پانی رکھ دو اس میں ڈال ڈال دو ڈال کی پکنے کی کریہ تب تک چلے گی جب تک اگنی جلے گی ایسے ہی پیٹ میں ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جلتی ہے اور جب تک اگنی جلتی ہے تو کھانے کے پچنے کی کریا چلتی ہے جیسے رسوئی گھر میں کھانا پکاتے ہیں ویسے ہی پیٹ میں بھی کھانا پکتا ہے اسی کو ہم پچنے کی کریا کہتے ہیں انگریجی میں اس کو ڈائزیشن کہہ دیتے ہیں تو آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اب وہ کھانے کو حجم کرے گی پچائے گی اب مجھے ایک پرشن کا اتر دو آپ کہ جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اور وہ کھانے کو پچا رہی ہے ترنت آپ نے گٹ 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 پانی پی لیا اور خوب تھنڈا پانی پی لیا برف ملایا ہوا پانی پی لیا فریز کا پانی پی لیا کیا ہونے والا ہے اگنی جلے گی کی بجھے گی اگنی کے اوپر پانی ڈالو تو اگنی اور پانی کی دوستی نہیں ہے دشمنی ہے پانی اگنی کو بجھا دیتا ہے تو آپ نے کھانا کھایا اگنی جلی پیچھے سے گٹ گٹ پانی پی لیا اب اگنی شانت ہو گئی اب کھانا پچے گا نہیں تو وہ پیٹ میں پڑا پڑا سڑے گا اور سڑا ہوا کھانا سو سے زیادہ وش پیدا کرے گا اور وہ سو وش آپ کی جندگی کو نرک بنا دیں گے اور جندگی بھر آپ بیمار پڑے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کہتے ہیں مجھے پیٹ میں بہت گیس بنتی ہے یہ گیس انہی کو بنتی ہے جن کا کھانا حجم نہیں ہوتا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں جلن ہوتی ہے یہ جلن انہی کو ہوتی ہے جن کا کھانا پچتا نہیں کوئی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک دم گم ہو جاتا ہے فول جاتا ہے یہ سب وہ لکشن ہیں جب کھانا پچتا نہیں تو کھانا پچے گا نہیں تو سڑے گا سڑے گا تو وش پیدا کرے گا اور وہ وش آپ کو بیمار کریں گے اس لئے مہرشی باغوٹ نے کہا کھانا کھاتے ہی پانی مت پیو سمجھ میں آیا پھر آپ بولو گے کتنی دیر تک نہیں پیئے کم سے کم ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے بعد پانی پیو آپ بولو گے جی ایک گھنٹہ کیوں یہ جو اگنی جلنے کی کریا ہے یہ لگوگ ایک گھنٹے تک ہی چلتی ہے پیٹ میں اس کے بعد اگنی اپنے آپ شانت ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی پی لو تو کھانا اگر دس بجے کھایا تو گیارے بجے پانی پیو گیارے بجے کھایا تو بارے بجے پیو بارے بجے کھایا تو ایک بجے پیو ایک گھنٹے بعد پانی پیو اب آپ کے مند میں یہ سوال آسکتا ہے کہ کھانا کھانے کے پہلے پی لیں کیا ہاں پی لو چالیس منٹ پہلے پیٹ بھر کے پانی پی لو دس بجے کھانا کھانا ہے نو بج کے بیس منٹ پہ خوب پانی پیلو جتنا پی سکتے ہو گیارے بجے کھانا کھانا ہے دس بج کے بیس منٹ پہ پیلو خوب پانی پیلو چالیس منٹ پہلے آپ اور ایک سوال پوچھ سکتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کھانے کے بعد پانی تو نہیں پییں گے کچھ اور پی سکتے ہیں کیا پانی کو چھوڑ کر تو اس کے لیے بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ کھانے کے ترنت بعد اگر پینا ہے تو دہی کی لسی پیو مٹھا کھانے کے بعد اگر ترنت پینا ہے تو فلوں کا رس پیو گنے کا رس پیلو سنترے کا رس پیلو مسمی کا رس پیلو انار کا رس پیلو اب آپ کو گئے یہ سب مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں گنے کا رس سنترے کا رس پیسے تو ہے نہیں تو سب سے سستا رس ہے نیبو کا ہی رس پیلو شکنجی بنا کے پیلو وہ تو سب سے سستا ہے تو کھانا کھانے کے بعد یا تو دہی کی لسی پیو یا رس پیو اور ایک تیسری چیز ہے دودھ پی سکتے تو کھانے کے ترنت بعد پینا ہے تو دہی کی لسی یا مٹھا کھانے کے ترنت بعد پینا ہے تو کوئی فل کا رس کھانے کے ترنت بعد پینا ہے تو دودھ پانی ایک گھنٹے بعد پیو اور اگر ایک بات دھیان رکھو تو اچھا ہے کہ سبیرے کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں ناشتہ تو فلوں کا رس پینا اچھا دوپیر کو کھانا کھائیں تو لسی اور مٹھا پینا اچھا اور رات کا کھانا کھائیں تو دودھ پینا اچھا جو لوگ اس نیم کا پالن کر سکتے ہیں جندگی میں کبھی بھی اسی روگ ان کو نہیں ہو سکتے بات پتکف تینوں ہی اس ایک چھوٹے سے نیم سے سنتلت رہتے ہیں تو یہ پہلا نیم میں نے آپ سے کہا دوسرا نیم ایک اور ہے اور وہ نیم یہ ہے کہ پانی کبھی بھی پیو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیو جیسے گرم چائے پیتے ہیں گرم کافی پیتے ہیں گرم دودھ پیتے ہیں ایک ایک گھوٹ بھر کے ایک ایک سپ کر کے ایسے ہی پانی پینے کی عادت ڈالو یہ موہ میں ایک بار گلاس لگا لیا گٹا گٹ اس کو کھالی کر دیا یہ طریقہ گڑ بڑھے ایک گھوٹ پانی دو گھوٹ پانی ایک بار میں اتنا ہی پیو آپ بولو گے یہ کیا چکر ہے بات ایسی ہے کہ ایک ایک گھوٹ پانی جب ہم پیتے ہیں تو موکی لار پانی کے ساتھ مل کر پیٹ میں اندر جاتی ہے اور یہ جو موکی لار ہوتی ہے یہ چھاریے ہوتی ہے اور پیٹ میں ہمیشہ عمل بنتا رہتا ہے تو ایک گھوٹ پانی پیا موکی لار اس کے ساتھ اندر گئی دو گھوٹ پیا اور زیادہ گئی بار بار لار اندر جائے گی تو چھار پدارت پیٹ کے عمل کے ساتھ ملے گا پیٹ میں عمل بنتا ہے مو میں لار چھار ہی یہ ہوتی ہے تو یہ چھار کو عمل میں ملا دیا جائے اور یہ اچھے طریقے سے مل کر پیٹ میں جائے تو کبھی بھی کوئی ویقتی کے پیٹ کو عملتا نہیں ہوتی ایسیڈیٹی نہیں ہوتی اور پیٹ میں عملتا نہیں ہوتی تو رکت میں عملتا نہیں ہوتی اور جن کے رکت میں عملتا نہیں ہوتی ان کی جندگی میں کبھی بھی وات پت کف کے اسنتلن کی استطی پیدا نہیں ہوتی اس لیے پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں آپ کو ایک چھوٹا سا میرا observation بتاتا ہوں پریقشن آپ بھارت دیش میں یا دنیا میں کہیں بھی جاؤ منش کو چھوڑ کر پشو پکشیوں کو دیکھنا شروع کرو وہ پانی کیسے پیتے کسی چڑیا کو پانی پیتے ہوئے دیکھو کسی پکشی کو پانی پیتے ہوئے دیکھو وہ چونچ کے ایک بوند ہی کے برابری پانی اٹھاتا ہے ایک بار میں ایک بوند پان دی لے گا پھر تھوڑی دیر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر دوسری بوند لے گا پھر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر تیسری بوند ایک ایک بوند پکشی پانی پیتا ہے کتے کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے شیر کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے جتنے جانور چاٹ کر پانی پیتے ہیں جتنے پکشی ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں کسی بھی پکشی اور کسی بھی جانور کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے کسی کو ارتھرائٹس نہیں ہے کوئی پکشی عورویٹ نہیں ہے کوئی پشو عورویٹ نہیں ہے وہ سب سلم اور trim ہے کیونکہ وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ پانی چاٹ کے پیتے ہیں یا گھوٹ گھوٹ کر کے پیتے ہیں اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پشو پکشیوں کو کون سکھاتا ہے وہ اپنے جنم سے یہ گیان سیکھ کے آتے ہیں ان کا کوئی گرو نہیں ہے ان کا کوئی ودیالے نہیں ہے ان کے کوئی پرسکشن شویر نہیں لگتے پھر بھی ان کو اتنی اکل ہے کہ پانی گھوٹ گھوٹ پینا اور ہم یہ منش جن کے اتنے گرو اتنے ودیالے اتنے کالج سیکھنے والے اور ہم مورکوں کے مور گٹا گٹ گٹا گٹ پانی پیتے رہتے ہیں تو پانی پینے کا طریقہ بدل دو گھوٹ گھوٹ بھر کے پانی پیو یہ دوسرا نیم ہے تیسرا نیم ہے کہ جندگی میں کتنی بھی پیاس لگے تھنڈا پانی کبھی مت پیو برف ڈالا ہوا پانی فریز میں رکھا ہوا پانی وارٹر کولر کا پانی جس کا تاپمان بہت کم ہے یہ کبھی مت پینا کیوں کیونکہ شریر آپ کا گرم ہے اور پانی تھنڈا ہے اب ہوتا کیا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں سرال بھاشا میں پیٹ تو گرم ہے اب اس میں تھنڈا پانی ڈال دیا آپ نے تو اندر جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا کیا ہوتا ہے یا تو پانی پیٹ کو تھنڈا کرے گا یا پیٹ پانی کو گرم کرے گا اگر پانی نے پیٹ کو تھنڈا کر دیا تو پیٹ کے تھنڈا ہوتے ہی ہردے تھنڈا ہوتا ہے ہردے کے تھنڈا ہوتے ہی مستش تھنڈا ہوتا ہے مستش کے تھنڈا ہوتے ہی آدمی تھنڈا ہوتا ہے اور آدمی تھنڈا ہوتے ہی رام نام ستے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے جب شریر تھنڈا پڑ جاتا ہے تو گھر میں بھی نہیں رکھتے نکال کے باہر سڑک پر رکھ دیتے جو گھر آپ نے بنایا اپنی محنت سے شریر کے تھنڈا پڑتے ہی نکال باہر کرتے ہیں اس گھر میں سے اور پھر چلانے لگتے ہیں لے کے جاؤ جلدی لے کے جاؤ اس کو جلا کے آؤ معنی تھنڈے شریر کی عزت نہیں ہے تو تھنڈا پانی کیوں پی رہے ہو بھائی بند کر دو کوئی جانور تھنڈا پانی نہیں پیتا کوئی پکشی نہیں پیتا تو آپ یہ تھنڈا پانی پینا بند کرو سادہ پانی پینا شروع کرو اور گرمی کے دنوں میں بہت اگر آپ کو تکلیف ہے تو مٹی کے گھڑے کا پانی پی لینا فریز کا اور برف کا نہیں پینا یہ تیسرا نیم ہے اور چوتھا اور آخری نیم ہے کہ آپ سبیرے ہی سبیرے جب سو کر اٹھتے ہو تو سب سے پہلے پانی پیو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تو پہلے دو تین گلاس پانی پی لو اس کے بعد آپ ٹائلٹ میں جاؤ اٹھتے ہی پانی پیو گے تو دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ پانی پیٹ میں جا کر بڑی آنٹ کو ساف کرتا ہے اور جیسے ہی بڑی آنٹ کی صفائی ہوگی پیٹ پہ دباؤ پڑے گا اور آپ سنڈاز گھر میں جائیں گے دو تین منٹ میں پیٹ آپ کا ساف ہو جائے گا جن کا پیٹ سبے ایک بار میں ساف ہو جاتا ہے ان کی جندگی میں کبھی روگ نہیں آتا اس لیے سبے سبے اٹھتے ہی پیٹ ساف ہونا جروری ہے اور اٹھتے ہی پانی پیو گے تو مو کی جو لار ہے وہ پانی کے ساتھ مل کر اندر جائے گی سبے پیٹ میں ایسڈ کی ماترہ جادہ ہوتی ہے اس لیے لار کا پیٹ میں جانا بہت ضروری ہے اس لیے سبے اٹھتے ہی پانی پینا بہت ضروری ہے یہ چار نیم ہیں آئی اروید کے پہلا نیم کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پینا دوسرا نیم پانی کو ہمیشہ گھوٹ گھوٹ بھر کے پینا تیسرا نیم کبھی بھی جندگی میں تھنڈا پانی نہیں پینا اور چوتھا اور آخری نیم سبے رے اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پینا چار نیموں کا پالن جو بھی اپنے جیون میں کر سکتا ہے وہ وات پت کف تینوں کو سنتلت رکھ سکتا ہے اور جس کا وات پت کف سنتلت ہے اس کے جیون میں بیماری نہیں آتی ہے اور جو بیمار نہیں پڑھتے ہیں وہ سوست اور تندرست اور سکھی رہتے ہیں ان کی جندگی کا خرچہ کم ہوتا ہے اور دیش کا بھی بہت سارا پیسہ بچتا ہے آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ایک سال میں ہم جب بیمار پڑھ جاتے ہیں بھارت واسی تو سال کا قریب چھ لاکھ کروڑ روپیہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے ان بیماریوں کا علاج کرنے اس لیے اتنا پیسہ فالتو میں ہم خرچ کریں ہر سال چھ لاکھ کروڑ یہ بہت بڑی رقم ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہیں پڑھیں اور سوست رہیں سکھی رہیں اور یہ چھ لاکھ کروڑ کا جو خرچہ ہم کرتے ہیں بیمار پڑھنے پر اکثر یہ ایلوپیتھی کی دوائیں کھانے میں خرچ ہوتا ہے اور جو ایلوپیتھی کی دوائیں ہم کھا رہے ہیں جیسے پیراسیٹا مول بیرالگن بوٹا جون آکسیفن بوٹا جون ایسپرین ڈسپرین نووالجن یہ سب ایسی خراب دوائیں ہیں جو دنیا کے دیشوں میں بیس سال پہلے بند ہو چکی ہیں بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں اور ہم کو بیماریوں سے زیادہ گمبیر بیماریوں میں فسا رہی ہیں زیادہ تر دوائیں جو آپ کھاتے ہو وہ کڈنی خراب کر دیتی ہیں لیور خراب کر دیتی ہیں آنٹوں میں گھاؤ کر دیتی ہیں وکلانگتہ آ جاتی ہے پیرالیسس ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے ہرٹٹیک آ جاتا ہے دنیا میں لگ بگ اس سمیں چوراسی ہزار دوائیں بکتی ہیں اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی ان میں سے ماتر ایک سو سترے دوائیں ہیں جو کام کی ہیں باقی سب بیکار کی دوائیں ہیں ان بیکار کی دواؤں کو کھا کر ہم چھے لاک کروڑ خرچ کرتے ہیں یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے اور یہ چھے لاک کروڑ کا خرچہ سماج کے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جندگی میں ہر سمیں اپنا آرثک استثیتی کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے جن کی آمندنی بہت نہیں ہے جن کے گھر میں آمندنی کے بہت زیادہ سادھن نہیں ہے ان کو یہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کا گھر بک جاتا ہے کسی کا کھیت بک جاتا ہے کسی کے گھر کے گہنے گروی رکھ جاتے ہیں کسی کو کرج لینا پڑ جاتا ہے کسی کو کرج لے کر دوبارہ کرج لینا پڑ جاتا ہے میں نے اس ہندوستان میں پچھلے پندرے سال کے پرواس میں دیکھا کہ گاؤں گاؤں کے گریب کسان کرج لے لے کر یہ مہنگی دوائیں کھا کر علاج کرتے ہیں ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے ہیں دوا کمپنیوں کو دیتے ہیں اور وہ پیسہ پھر اس دیش میں سے دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ دوائیں بنانے والی کمپنیاں ویدیشی ہوتی ہیں تو ہم چھے لاکھ کروڑ کھرچ کریں اپنے خون پسینے کی کمائی کا اس سے اچھا یہ ہے بیمار ہی نہ پڑے دوا کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ہم سکھی رہیں سوست رہیں تو یوگ پرانایام کریں چار نیموں کا جیون میں پالن کریں بہت آسان ہے آپ کے لئے اور اب ایک چھوٹی سی ایک بات اور دوسرے دا کھانایی JuX